وزیر ایکسائز ایس پیس کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پولیسی تیار آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے نئی پولیسی کا اعلان کر دیا ایس پیس کو لہور راولپنڈی فیصلہ باد سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جبکہ پٹرولنگ پولیس میں ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کے لیے بھی قوانین تبدیل افسران کی تعلیم عمر کا تیون اور دوران سب انسپیکٹر کی عمر 55 سال اور اے ایس آئی کی عمر 50 سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماہ تحت آفیسر کا کم از کم دو سال سے پہلے تماتلہ واپس نہیں کیا جائے گا کار کردگی دکھاؤ ایسے چو لگ جاؤ ڈی اے جی آپریشنز نے زابطے کے خلاف ہی سب انسپیکٹر کے لیے بڑا اعلان کر دیا اچھی کار کردگی پر سب انسپیکٹرز بھی ایسے چوز لگائے جا سکتے ہیں ٹرائم کنٹرول نہ کرنے والے انسپیکٹرز کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا ٹرافک اہلکار بن کر شہریوں سے پیسے بٹورنے والا نوصر باز کہانہ سے گرفتار خود کو ٹرافک اہلکار بتا کر شہریوں سے پیسے اتھیانے والا احمد رکشہ ڈرائیور نکلا پولیس نے قانونی کارربائی کا آغاز کر دیا محکمہ بیت المال کے فنڈز میں تاخیر غریب عوام کے لیے وبالجان بن گئی تین ماہ سے چکر لگاتے شہری اب تک علاج نہ کرا سکے مستحق افراد کو علاج کے لیے دیے جانے والے چیک ہاسپٹل کو نہ مل سکے پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں اہم تبدیلی صبح کے ساتھ کمیشنر سے تعلیمی بورڈ کے چیئرمن کا چارج واپس لے لیا گیا مختلف سرکاری کالوجز کے پرنسپل حضرات کو چیئرمن کا چارج تفیز فیصلہ باد گوجہ والا راولپنڈی سرگودہ سہیبال بہاولپور تعلیمی بورڈ شامل ڈیو سپیشل ایڈیوکیشن شہزاد حارون کی زیرے صدارت سپیشل ایڈیوکیشن سپورٹ سیل اور مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس سپیشل ایڈیوکیشن یوٹھ فیسٹیبل دوزار اٹھارہ کے پرگرام کو حتمی شکل دے دی گئی اور حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کا تین سو پچانوے ماہ عرص دربار کو غسل دے کر تقریب کا آغاز کیا گیا وزیر مذہبی امور سابزادہ سید سید الحسن شاہ کی خصوصی شرکت چیمن مذہبی امور کمیٹی جسٹس ریٹائر محمد اکرم اور مفتی اقبال کھرل بھی شریف